اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ سب کے ایک بار پھر خان کچن میں ایک نیو ریسپی لے کر آئی ہوں اور آج کی میری ریسپی جو ہے وہ بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کا ایک میٹھا ہے تو اس کا نام ہے بکر خانی کیرمل فروٹی کسٹر تو اس میں جو ہے میں جو چیزیں ایڈ ہوں گی جو جو چیزیں ایڈ ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گی اور جو ہے آپ لوگ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پاس آپ کے پاس یہ چیز نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پر کیا استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ یہ میٹھا ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا یہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی جڈ پٹ بننے والا میٹھا ہے اگر آپ کے ہاں کوئی اچانک کوئی گیسٹ آ جائے تو آپ ان کے لیے یہ میٹھا جڈ پٹ بنا سکتے ہیں تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوں یہ دیکھیں ویورز میرے پاس کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو میں آپ کو بتاتی چلوں اس کسٹر میں تقریباً ہاف کپ جو ہے کنڈیکس میں ڈالے گا یہ ہاف کپ جو ہے سیوائیاں ہیں یہ دیکھیں یہ والی 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 سیوائیاں ہیں میرے پاس جنہیں میں ابھی پانی میں بوائل کروں گی پہلے سیوائیوں کو بوائل کروں گی یہ ایک پیکٹ پورا اس کا ہے فریش کریم کا ہے یہ تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں بنیلا کسٹر ایڈ ہوگا یہ جو بنا رہی ہوں میں میٹھا یہ بنیلا کسٹر کے فلیور سے ہی بنے گا اگر آپ کے پاس کسٹر نہ ہو تو آپ اس میں کون فلار بھی ایڈ کر سکتے ہیں آپ تین ٹیبل سپون کون فلار لے لیں اور کون فلار کے اندر آپ ایک پنچ جو ہے کلر ایڈ کر دیں ییلو کلر یا زردے کا کلر جو ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیں گے تو جب اسے آپ دھود میں مکس کریں گے تو وہ ییلو کلر کا آپ کے پاس کسٹر آ جائے گا اور فلیور کے لیے بنیلا ایسنس اس میں ایڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کسٹر گر میں ریڈی ہو جائے گا یہ ہاف کین جو ہے میرے پاس مکس پونٹ کا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس میں ایڈ نہ کریں اس کی جگہ آپ ڈرائی فروڈ بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ ٹھو ٹیبل سپون میں پاس بٹر ہے جس سے میں جو کیرمل بناوں گی اس میں بٹر ایڈ کروں گی یہ میرے پاس تقریباً ہاف کپ ملک ہے جس سے میں کسٹر میں میکس کروں گی کسٹر کا پاوڈر اس میں میکس کروں گی اور یہ ہے میرے پاس بکر خانی آپ ہر قسم کی مطلب، ڈیفرنٹ قسم کی ہوتی ہیں جو ہو لازی ہو جو ہے تو آپ کے پاس اس کی جگہ پہ بشیلے ہے تو طرح واہد تو آپ کے پاس جو ہو جو سے میں جا تو میں کیے بکر خانی ہے تو آپ اس کی جگہ پر بریکρ بھی اسطمال کر سکتے ہیں تو چلیں ویورز اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بنے گا یہ دیکھیں ویورز میں نے ایک لیٹر دودھ لے لیا ہے جو جس میں میں نے ہاف کپ شگر ایٹ کر دی کیونکہ میں اس میں کنڈیکس مل بھی ایٹ کروں گی تو شگر میں نے ہاف کپ لی ہے اور ون لیٹر مطبع ایک کلو دودھ لے کے میں نے اسے رکھ دیا ہے چولے پر اور یہاں میں نے جو ہے پانی رکھ دیا ہے جس میں میں اپنی سیوہیاں بوائل کروں گی تقریباً ایک کپ پانی ہے یا ایک گلاس آپ کے دیں ایک گلاس پانی ہے اس میں میں اب وہ سیوہیاں ایٹ کروں گی تاکہ وہ بوائل ہو جائے یہ دیکھیں ویورز یہ سیوہیاں میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں ان کو میں بوائل کروں گی جب یہ بوائل ہو جائیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا کرنے یہ دیکھیں ویورز یہاں دودھ بوائل ہو رہا ہے جب تک ہم کسٹرڈ ریڈی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ویورز یہ ایک بال میں نے لے لیا ہے اس میں میں تقریباً 4 ٹیبل سپون کسٹر پاورڈر ایڈ کروں گی ویورز مجھے سب یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو پوری ڈیٹیل میں بتا کریں تو میں آپ کو ایک ایک چیز پوری ڈیٹیل میں ہی سمجھاتی ہوں اور اس کے باوجود بھی اگر آپ لوگ کو کچھ بھی سمجھنا ہے تو آپ لوگ مجھے کمیٹس وقت میں بتا دیا کریں تو میں وہ ریسیٹ بھی آپ کے لیے دوبارہ سے اپلوڈ کر دوں گی تو یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں تقریباً ہاف کپ دودھ ایڈ کر دیا ہے اور یہ میں نے 4 ٹیبل سپون کسٹر لے لیا ہے اگر آپ کے پاس کسٹر نہ ہو تو جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کون فلار والا آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب یہ جیسی دودھ وائل ہو جائے گا میں اس میں کسٹر ایڈ کر دوں جب ہمارا کسٹر ریڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز یہ جو میرے پاس ہاف کپ کنڈیکس مل تھا یہ میں نے دودھ میں ایڈ کر دیا ہے ابھی دودھ جب وائل ہو جائے گا تو میں اس میں جب دودھ بوائل ہو جائے گا تو میں اس میں کسٹر ایڈ کر دوں جب تک کسٹر تھنڈا ہو رہا ہے تب میں یہاں پہ کرمل بنا دیتی ہوں تو کرمل بنانے کے لیے میں نے ایک پین میں جو اینا ہاف کپ چینی ایڈ کر دی ہے تو اب یہ چینی جیسی کرملائز ہوگی تو میں اس کے اندر باقی چیزیں ایڈ کروں گی ابھی فیلال چینی کو میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے اب یہ جیسی کریمل بنتا جائے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی اس میں چاکے چاکے کریمل بن گیا ہے اب میں اس میں 2 ڈیبل سپون جو ہے فریش کریم ایڈ کروں گی اور 1 ڈیبل سپون بٹر یہ دیکھیں ویورز یہ میرے پاس کریمل ریڈی ہو گیا ہے اس میں میں نے جیسی یہ چینی براؤن ہو گئی تو میں نے اس کے اندر 2 ڈیبل سپون کریم ایڈ کی اسی میں سے میں نے 2 ڈیبل سپون اس میں کریم ایڈ کی ہے اور 1 ڈیبل سپون بٹر ایڈ کی ہے بس ہلکا سا اس کو مکس کیا اور اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے میرے پاس یہ کیرمر بھی ریڈی ہو گیا ہے فریش کریم بھی ہے میرے پاس اور مکس فروٹ بھی ہے یہاں میں نے ساری بکرخانی کو دش میں آف کر کے ساری ڈیش میں کوٹ کر دیا ہے اب مجھے سے اس کو سمبلنگ کرنا ہے تو بس کسرو جیسی ہی تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے تو پھر میں اس کی اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہوں کہ آپ کو میں بتاؤں گی کہ اس کی اس کو کس طریقے سے ڈیکوریٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ویورز جب دودھ وائل ہو گیا تو میں نے اس میں کسٹر پاوڈر ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو تقریباً دو منٹ اور پکاؤں گی پکانے کے بعد میں اس کو روم ٹرمپیرچر پہ اس کو میں تھوڑا ڈیکوریٹ کس طرح کرنا ہے کسٹر جو ہے وہ کول ڈاؤن ہو گیا ہے اور یہ جو میں نے یہاں پر آپ کو یہ وائٹ والی سیویاں وہ کروائی تھی بوائل کرائی تھی وہ بھی بوائل ہو گئی ہے تو چلے اب ہم اس کی سمبلنگ کرتے ہیں کہ اس کو کس طرح ہمیں ڈیکوریٹ کرنا ہے تو یہاں میں نے یہ بکر خانیاں اس میں ایڈ کر دیا اب میں پہلے اس میں کسٹر ایڈ کروں گی ہاف کسٹر میں اس میں ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اس میں تمام کسٹر ایڈ کر دیا تھا کسٹر ایڈ کرنے کے بعد میں نے اوپر سے وہ ایک کپ جو سوئیاں میں نے بوائل کی تھی وہ میں نے ڈال دی اوپر سے میں نے یہ فروٹ ایڈ کر دی اب میں اس میں فریش کریم اور یہ جو کیرمل جو میں نے بنایا تھا یہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں ویورز میں نے اوپر سے ایک کریم ایڈ کر دی ہے اب اور کیرمل سوز بھی ایڈ کر دی اب میں اس میں دوبارہ کیرمل سوز ایڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح ساری کیرمل ساوس ایڈ کر دیں یہ بہت ہی مزیدار اور ڈیفرنٹ قسم کا ہے یہ میٹھا تو آپ لوگ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا گر آپ لوگ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ میٹھے کی ریسیپی میری کیسی لگی اب میں اس کو فائنل ٹچ دے دوں پھر میں اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں اس کی فائنل لگ یہ دیکھو یہ دیکھیں ویورڈز یہ میں نے جو ہے اس کو دشاؤٹ کر دیا ہے اور اس کو ایک دم میں نے ریڈی کر دیا ہے اور اس کے اوپر جو بچی بھی سوئیاں تھی وہ میں نے ایڈ کر دی اور جو بکر خانی تھی اوپر سے میں نے اس کو اس طرح جو ہے چوپ کر کے وہ میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دی تو اب میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دوں گی یہ جب اچھا جو ہے اچھے طریقے سے چل ہو جائے تو آپ اس کو کھائیے گا یہ اس کا ٹیس بلکلی ڈیفرنٹ ہے آپ لوگ کو بہت مزا آئے گا جب آپ لوگ اس کو بنائیں گے اور جب اس کو کھائیں گے یہ بلکل ڈیفرنٹ اسٹائل کا میٹھا میں نے آپ لوگ کے ساتھ میٹھی کی ریسپی شیئر کیے تو اگر آپ لوگ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر میری ویڈیو میں آپ لوگوں کو کچھ بھی ایسا لگے کہ جو مجھے نہیں کہنا چاہیے یا آپ لوگوں کو کچھ اس طرح برا لگ گیا ہو تو اس کے لیے میں آپ لوگ سے دل سے معافی مانگتی ہوں اور آپ لوگ جو ہیں میرے اتنے اچھے اور میرے اتنے پیارے ویورز ہیں مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں مجھے آپ لوگوں کے پیار اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے مجھے آگے بھی اسی طرح سپورٹ کیجئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجئے گا تو ویورز میں بہت دل سے اور بہت پیار سے آپ لوگوں کے لیے یہ ریسپیز بناتی ہوں کیونکہ مجھے کوکنگ کا بہت شوق ہے تو میں اپنے شوق کی وجہ سے یہ جو ہے یہ کھانے وغیرہ سب کچھ جو ہے یہ ٹرائی کرتی رہتی ہوں ڈیفرینٹ قسم کے کھانے بناتی رہتی ہوں اور میں وہ سائی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور آگے بھی کرتی رہوں گی آپ لوگ مجھے اسی طرح پیار دیتے رہیں اور میرے چینل کو آگے تک بڑھائیں اور جو ہے مجھے اسی طرح اپنا پیار اپنا سپورٹ دیجئے ہوگا اوکے ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب بنا مت بھولی آگا اوکے ویورز اللہ حافظ بابا